سمستی پور جلے کے بھوسور پنچائت کے قریب 30 سے 40 کھیسانوں کے کھیت میں لگے مکہ کی فصل کے 90% بلیوں میں دانا نہیں نکلنے کے قارن کھیسانوں میں کافی مایوسی دیکھنے کو ملی ہے ایسے استیتی میں کھیسانوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے دوسرے سے ریلنے کر کھیتی شروع کیے پرنتو کھیت پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے اس سمستیہ کو لے کر کشان خسیلان مہتو برحمدی مہتو رودل مہتو کیلاستاس رام بالک مہتو لکشمی پاسبان سیا رام مہتو پربو پاسبان سنجیب کمار شمید کمار رام سہیت آدھی کشانوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے دکان سے سی پی 898 مکہ کا بیج اکٹوبر سے نمبر 40 سے 60 والی کی خریداری کی تھی ہم لوگوں نے کری مہنت کے شاتھ قریب دو ہزار پرتی کٹھا کھرچ کر کھیے تھے پرنتو بلیاں نکلنے کے بعد 90% بلیوں میں دانا نہیں آیا جسے کسانوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے وہی کسانوں کے اس سمسیہ کی جانکاری ملتے ہیں پوسہ ڈاکٹر راجیند پرشاہد کندر کریشی ویوی کے ادینہ ستل کریشی بیگیان کندر بیڑولی کے ہیڈ بیگیانک ڈاکٹر آر کے تیواری ماملے کی جانچ کرنے پہنچے جہاں انہوں نے کسانوں سے بادشت کرتے ہوئے مکہ کی بلیوں کا سیمپل لیا اس طوران انہوں نے کہا کہ مکہ کی فصل میں دانا کیوں نہیں نکلا ہے جس کی جانچ کر اس کی ریپورٹ وی بی اور جیرہ پرشاہد سن کو دے دیا جائے گا پرنتو اب تک سمیہ کے انشار اس میں بلیوں میں دانا آ جانا چاہیے لیکن دانا کیوں نہیں آیا ہے اس کی جانچ کر کاروائی کیا جائے گا ڈاکٹر راجند پرشاد کندری کرسی بیشبیدیالہ جو کی پروسہ میں اشتیت ہے وہاں سے بیجانک ہیں وہاں سے آ جائے ہوئے ہیں بہتر گاؤں میں بیبین سروتوں سے ہم لوگ کو جانکاری ہوئی کہ کچھ پریجاتیوں کا مکہ یہاں پر لگا ہے جس میں دانیں ابھی تک نہیں بنے ہیں جبکہ اس کا جو دین ہونا چاہیے گا ہوتا ہے وہ کھڑ ہو چکا ہے تو کسانوں کی چلتہ کو دیکھتے ہوئے اور بیشبیدیالہ اس میں کیا کام کر سکتا ہے آگے اور کیا سمبھاؤنا ہے اس کی جو آئی ہیں اس کے دیکھنے کے لیے ہم سبھی لوگ ایک ٹیم بنا کر آئے ہوئے ہیں یہاں سے جانے کے بعد اس پر بیدیوات ہم لوگ اس کی گہان ادھیان کریں گے کیا ریجن ہے جس کے وجہ سے دانیں نہیں بنتا ہے اور جو کچھ دانیں بنے بھی ہیں اگر بھٹے میں تو دوچار کی سنکھیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ایک بیشبیدیالہ پرشاشن کو مانیہ پلپتی مہدے کو اس کا ایک ریپورٹ سمیت کریں گے اور اس کے بعد اس ریپورٹ کے دوارہ بیدھین ایجنسیوں کو یہ ریپورٹ جائے گا تاکہ جو بھی کاروائی آگے ہونا ہے اس کا سرسامسیاک جو ہے اب اس کا سمادھان کیسے نکلے گا سمادھان کے لیے ہم لوگ اس کے بعد جیسا کہ ہم لوگ نے کہا کہ جا کر ہم لوگ بیشبیدیالہ میں اس کا بیدھیبت اس کی جانچ کی جائے گی ہم لوگ نے کچھ یہاں سے کوبس بھی لے لیا ہے اور جو جو ٹرسل ہے اس کو بھی کلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں جا کر اس کی جانچ ہونے کے بعد ہم لوگ اس کی بیشتریت ریپورٹ جو جلہ پرشاشن کو اور باقی لوگوں کو اس کے ہم لوگ کیا نام ہوا سرپ کا میں ڈاکٹر آرکی تیواری ہوں اور جو کلشی بھی جانکیندر بھی رولی میں ہے وہاں پہ پہ ہیڑ ہوں اور جو ڈاکٹر آرین پچھاڈ کے اندری کسی بھی جانکیندر کے ادنس پہ کلشی بھی جانکیندر میرا نام سنگیتہ دیبی ہے میں بھوسبار سے ہوں میں اتنا محنت کا کہ آلو روپا آلو میں بھی کچھ نہیں ہوا مکہ بھی روپا مکہ میں بھی کچھ نہیں ہوا اتنا کھرچا کیا کھڑا تھی لے کھر سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں سرکار کہ ہمارا محبجہ جو لگا ہم کو واپس ملے اتنا جو خرچہ کیے ہیں نہیں ملے گا تو ہم لوگ کسان کہاں سے مینٹنیس کریں گے کرجا لے کر اتنا سب چوش کیے ہیں آلو بھی نہیں ہوا مکہ بھی نہیں ہوا کرجا لیے تھے 25000 لیے تھے کھتی کرنے کے لیے اوڑیا ہوا ڈی اپ ہوا پوٹاس ہوا سب تک کرجے لے کر آتی آدمی کسان کہاں سے لائے گا اس کو اوب جائے گا تب یہ تو کھت پہ پھر لگائے گا اوڑا ہو میں نہیں کرے گا تو لگائے کر کہاں سے پیسہ سود پہ لیتے ہیں ہاں تو سود پہ لیتے ہیں پانچ روپے انٹیسٹ پہ لے کر کھتی کرتے ہیں پانچ روپے چھے روپے تو پھر بھی اوڑا نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے دے کر دیں گے اس کو اوڑا ٹھیکا بٹائیا کرتے ہیں اگر اوڑا نہیں ہوگا تو کھتوالا کہاں سے دیں گے کرجا جس سے لیے اس کو کہاں سے دیں گے مینٹینس ہم کہاں سے کریں گے